موسیقی 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 prices ہے for our economy. آپ سمجھئے کہ جی ہماری ستارہ سے اٹھارہ بلین ڈالر جو ہے spend ہوتا ہے on import of oil and energy. تو اب 70 ڈالرز کے around آ گیا ہے. Oil almost میرے نزدیک پچیس پرسنٹ کے قریب سے زیادہ oil fall کر گیا ہے. تو سب سے بڑا جو positive impact ہماری economy پہ آئے گا وہ in the form of oil prices giving result to much lower ہمارا جو import bill ہے. اور آج ہی آپ دیکھئے کہ دو مہینے کی یعنی آج جو اب latest statistics آئی ہیں august کی اس میں ہمارا current account surplus بھی آیا ہے about سیونٹی فور ملین ڈالر اور دو مہینے میں جو ہماری آپ کہیے کہ interest rates نیچے آئے دو پرسنٹ اس کے علاوہ ہمارا جو پچھلے سال سے comparison کریں ہمارے current account deficit کا یہ جو دو مہینے ہیں. that is substantially down. آپ کی جو remittances ہیں یہ دو مہینے کی پچھلے سال سے approximately 45 percent increase ہو گئی ہیں. آپ کی جو almost touching 2.9 billion dollar 3 billion dollar a month. تو آگے کی جو economy کی forecast ہے وہ کافی favorable نظر آ رہی ہے. in terms of current account deficit ہمارا نیچے آئے گا. ہم اور یعنی کافی نیچے آ گیا ہنڈرڈ ان سیونٹی ون ملین ڈالر ہے دو مہینے کا. آپ کا interest rates نیچے آ گئے. آپ کے یہ ساری چیزیں currency کی outlook جو ہے آگے وہ stable نظر آ رہی ہے. مطلب ہے اگر strong نہیں بھی ہوتی تو further weakening نظر نہیں آ رہی. تو یہ اگر macro economic environment آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھا ہے. اس کے اندر جو ہماری market پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے چل رہی تھی تو آپ دیکھئے جو third tier stocks ہیں. چھوٹے. یا وہ stocks جو less than ten rupees ساری activity ان کے اندر تھی. آج کے دن جو activity ہوئی ہے market میں اس کے اندر جو top stocks ہیں آپ کے top tier stocks جو ہیں large cap stocks ہیں ان کے اندر بہتری آج نظر آئی ہے. اور گوئنگ فورڈ مجھے یہ بہت positive change لگا ہے. اور آئی تنک کہ آپ نے جو sectors کا پوچھا top most sector جو ہے that in my opinion is oil and gas exploration. اس کے جو top leading stocks ہیں and naturally when i say oil and gas exploration تو سارے OGDC ماری پیٹرولیم پاکستان oil field جو جتنے stocks ہیں they are all looking very attractive. اس کے علاوہ fertilizer sector بہت مجھے attractive لگ رہا ہے. اس کے اندر این جو leading stocks ہیں. فوجی فرٹلائزر. انگرو فرٹلائزر. سارے leading stocks of fertilizer sector. they are also looking very good. اس کے علاوہ جب ہم interest rates دیکھتے ہیں کہ نیچے آئیں گے اور oil prices بھی نیچے آگئی ہیں. تو جو leveraged stocks ہیں جس میں سائیکلکلز آ جاتی ہیں جس کے اندر سٹیل سیکٹر آ جاتا ہے وہ بھی کافی گوئنگ فورڈ ان کی فنانشل پاس جب نیچے آئے گی تو جو ان کا بیٹ پیچ آیا ہوا تھا وہ بھی اب امپروو اپن کرے گا جنرلی جتنے جو جتنے زیادہ لیوریچ سٹاکس ہیں جن میں آپ ایک منفیکچرنگ سیکٹر کو ایز زیادہ ہول دیکھئے جن کے اندر لون کمپوننٹ زیادہ ہے وہ سٹاکس ان انٹیسپیشن بیل پر فارم ویری ویل میرے اپنین میں جس کا بھی لون ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو زیادہ ہے اب ان کا ٹائم ہے دی بل سٹارٹ پر فارم سری بلکل یہاں پر جو میں ساتھ پارڈسپنٹ سے ان کا کوئی سوال ہے تو آپ ڈیٹ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے تو جلدی جلدی آپ لوگ اپنے سوال کر سکھ رہے ہیں سر ثورت سے مجھے بتائیے کہ سویس ادن اور جو ہے ایجویل کافی انڈر پر فارمر رہا ہے تو حالانکہ اگر ہم دیکھیں انڈر سویٹ جیسے کٹ ڈا ہوا سب کچھ تھا تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آپ کو اس کے ویزن نظر آتے ہیں دیکھیں نادیا سپیسیفیکلی جو ان ایفیشنسیز ہیں آپ نے اور گیس کمپنی کی بات کی سویس ادن ان کے جو ان اکاونٹڈ فار گیس لاسز ہیں نا وہ ابھی کافی زیادہ ہیں اس کمپیرڈ ٹو سوی نوردن تو جب تک اس کے اندر ایمپروومنٹ نہیں آئے گی ہوئیور یہ جو انٹرس ریٹس نیچے آ رہے ہیں یوزیلی ورلڈ آور جب انٹرس ریٹس نیچے آتے ہیں تو جو یوٹیلٹیز ہیں they start performing تو بینگ ایوٹیلٹی سٹاک اس کے لیے بھی انٹرس ریٹس کمیگ ڈاؤن اس پوزیٹیو بٹ ابھی اس کی اپنی انہیرنٹ پروگلمز کافی زیادہ ہیں جہاں تک حبیب بینک یا ادھر بینکنگ سٹاک وہ نیچولی جب انٹرس ریٹس نیچے آئیں گے تو ان کے سپریڈز کم ہوں گے but i don't think کہ اتنا زیادہ ان کی پروفیٹی بیلٹی کو فرق بڑے گا because of the fall in interest rates ان کی جو سیکیورٹیز گورنٹ سیکیورٹیز اور دی بیلز اور ان میں جو انویسمنٹ ہے جب لیٹسٹ انٹرس ریٹس تو جو پچھلے ایشو ہوتے ہیں ان کی پرائسنگ پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو ان فاکٹ یہ جو انٹرس ریٹس جا رہا ہے ڈاؤن اس کی وجہ سے ان کے جو کپٹل گینز آئیں گے on the fixed income securities وہ پرائسز اس کی بڑھ جائیں گی تو they will get a capital gain also تو that will offset جو ان کے losses یعنی losses نہیں جو reduce profitability ہوگی because of spread getting thinner تو میں اتنا زیادہ banking stocks کو effect ہوتا نہیں دیکھتا سب fertilizer sector کی حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا آپ اس کو دیکھنے آگے کیا اس sector میں کوئی تیزی کے معاملات نظر آتنے ہی جی دیکھیں ذرا سا long term view اگر آپ agriculture sector کا دیکھیں تو جو یہ ساری agriculture کو بہت زیادہ attention دیں جا رہی ہے ایس آئی ایف سی وہ جو پانچ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ اکر اور وہ چولستان کے اندر ساری یہ development agriculture کے اوپر فاسٹ ٹریک development ہو رہی ہے تو وہ naturally جو fertilizer stock ہے that is a proxy of agriculture تو جب agriculture grow تو definitely اس کے اوپر بڑا positive impact آئے گا اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے ٹریکٹرز کے اوپر وہ دس ہزار گرین ٹریکٹرز کی بات کر رہی ہے اس پہ subsidy پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے تو یہ ٹریکٹر manufacturers and fertilizers they are a proxy for agriculture development تو they look good to me رہی بالکل جی کسی کا کوئی سوال ہے یہاں پر آپ لوگ اپنا سوال کر سکتے ہیں سر اب یہ بتائیں جیسے ہم relate کرتے ہیں یہاں پر سوال آگیا اسامہ کا جی اسامہ اپنا سوال کیجئے پلیس جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا سر میں نے ایک تو یہ فاسٹ کیبلز کے حوالے سے پوچھنا تو آج ان کے ریزرٹس بھی آئے ہیں تو یہ کافی یعنی کہ تھوڑا سا ڈاؤنڈوٹ گیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور script ہے ٹاؤنسل اس کی بھی آج کافی اچھی نیوز آئی تھی ایکسپنشن کی تو وہ بھی اس طرح نہیں پرپارم کر سکا اور تھرڈلی میں سے نہیں جکنا سکے کہ اس کو ان فیچر کیسا دیکھ رہے ہیں مارکس آج تو یعنی کہ ونس اگین اٹی پلس ہو گئی ہے تو آگے کمیم ڈیس میں آپ کیسے دیکھیں ٹھیک ہے سب سب رہی ہے کھا پھر کا بیسٹ جتنے پروڈکٹس ہیں الیکٹریسٹی آگے جس طرح سے ساری الیکٹریفیکیشن کی طرف شفٹ ہو رہا ہے فوسل فیوز سے دوسری طرف جارہا ہے یہ کہ they are all points that august well for یہ آپ کی جو cable companies ہیں کوئی ڈاوٹ نہیں in the short run دیکھیں i will not be overly concerned or very accurately tell you کہ یہ کل اور نیچے جائے گا یہ پلس جائے گا but i am predicting کہ long term یہ stocks جو ہیں ان کی جو ہے fundamentele demand side in stocks کی بہتر ہے the same goes for tom sel وہ کافی زیادہ export کے اندر میٹ پروڈیوسر ہے چائنا کے اندر ان کی کافی جو ہے پینیٹریشن ہے سعودی ریبیا کے اندر یہ گالف کے اندر تو long term دونوں جو کمپنیز ہیں ان کے مجھے fundamentele اچھے لگتے ہیں سب تھوڑا سب market کے حوالے سے آپ بنا سکتے ہیں کہ آگے یعنی کم coming days میں کیسے آپ کو perform کرتی رگ گئی ہے کیونکہ ابھی آج تو 80 plus index آفتہ ہو گیا دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا rule کہ لاتا ہے 20 minus interest rates یہ rule جو ہے نا یہ کل کے لیے نہیں ہے پرسوں کے لیے نہیں ہے پتھ اوور آل long term کے لیے آپ کا جو interest rates آگے forward looking ہے اگر چودہ کا forecast ہے کہ جی چھے مہینے میں یہ interest rates چودہ آجائے گا تو سمپل rule ہے 20 minus 14 تو balance رہ 6 تو ریٹ سپیلیٹی آگے سپیلیٹی سپیلیٹی آگے آگے آپ کا forward looking interest rates کی anticipation ہو جاتی ہے تیرا تو rule of thumb ہے 20 minus 13 7 تو 7 price earning multiple to ہماری market ری 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 کرے گی up upwards because of all the current ہماری micro economic stability آ رہی ہے interest rates down جا رہے ہیں ساروں سے it will have interest rates جو ہیں down کی وجہ سے آپ کی up ward ری 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 ہوگی price earning multiple تو اگر آج پانچ ہے اور ساڑھے پانچ سات 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 تو وہ practically آپ سمجھے 20 25 percent we can see market ری 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 upwards this is what my view is about the market سالس but not my type of stock so میں really I would not comment on that because میں نے ک اتنا مطلب ہے کبھی TIA جی کو seriously study نہیں کیا اپنی 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 views so this is what my honest opinion is پر سالس پر بیتای بتائیں کہ جیسے market آج بڑی اچھی تھی سب کچ تھا لیکن کوئی پر سالس نہیں آئی expected ہے تو آگے کیسے آپ دیکھ رہی ہے لیکن وہ جو switching ہو رہی ہے indices میں merging مارکت اور فرنٹیر مارکت اس کی وجہ سے there are stocks that are coming and selling but i think they are getting absorbed اور once that selling is over تو جو اب بھی اس طرح سے نہیں باہر آئے تو اس کے بعد اس کے اندر i think once that is selling is complete تو وہ stocks should do well again بلکل جی کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اپنا سوال کیجئے پریس یہاں پہ بتائیں کہ جیسے کہ IMF کے بھی meeting بھی اسی منت expected ہے تو اب اس meeting کے بعد جیسے اب آج سے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکت نے جو ہے جو ایک uncertainty چل رہی تھی وہ تھوڑا سا بہتر کی طرف جائے گی تو جب یہ meeting ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کس طرح پوزیٹیو ابھی سے ہی انٹیسپیشن آنی شروع ہو گئی ہے and naturally وہ ہو نا it's a very positive for the market and for our economy stability زیادہ ساری باقی جو لینڈرز ہیں وہ بھی ابھی یہ ریسنٹلی ایسیان دیولپنٹ بینک بھی آیا کہ وہ آپ کو 2 بلین ڈالر وہ پر یئر کا کہہ رہے ہیں these are all very positive thing i think یہ ساری چیزیں with eventually result in the upward ری 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 سالیڈ سٹاکس میں تو کہتا ہوں کہ جو پچیس جو ٹاپ ییلڈنگ آپ ایک سمپل سا میں کلیاں بتاتا ہوں کہ آپ لاسٹ یئر کی ٹاپ ٹوئنٹی فائیف آوارڈ جو کمپنیز پی ایس ایکس کی جن کو ملا اس پچیس کمپنیز کو اپنا یونیورس بنا لیں اور ان میں دیکھیں ان سٹاکس میں دیکھیں تو آپ کی جو اس کی کانٹریبیوشن towards long term wealth building will be tremendous instead of a trying to second guess کہ جی ابھی گھنٹے بعد یا کل کس نے شہر نے بڑھنا ہے آپ اس کو strategy کو ذرا سا long term کریں انشاءاللہ بہت پیتری آنے والی ہے محقبت میں یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے جو پینی سٹوکس میں ابھی کام ہو رہا تھا راپیٹ ٹیکنگ ہو رہی تھی کام ہو رہا تھا اب اس میں کچھ سٹوکس میں ڈاؤن لوک لگ رہے ہیں کچھ میں ڈاپڈ لوک لگ رہا ہے تو اس وقت جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو اس وقت کیونکہ اگر پینی سٹوک اگر رکھتا ہے تو ایک سال کے لیے جو ہے بندہ سٹک ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں اس وقت کیا آپ کو ہونا چاہیے آگے کیا انہیں سٹوکس کا فیوچر لگ رہے ہیں آپ کو نادیا میرا بڑا سٹرانگ بائیس ہے فور فنڈمنٹلی سٹرانگ کمپنیز لوک اٹھ ویلیوز بزنسز کو ویلیویٹ کریں پرائیسز کو نہ دیکھیں ایک شیئر ہزار روپائے کا سستہ ہو سکتا ہے as compared to a stock which is 10 روپیہ 2 روپیہ وہ سارا in terms of price earning multiple price to book ratio دیکھیں dividend yield دیکھیں یہ switch to quality in short this is my recommendation کہ hype اور یہ ساری چیزوں سے stay away it will be better for your financial health to stick to quality جو بزنسز کی جن کی profitability ہے جو دس دس سال سے dividend دے رہے ہیں لوک اٹھ دوس بزنسز وہ possible chances کم ہیں کہ جی نادیا نے ہم دس سال کی جو dividend دے رہی ہے اس company میں آج invest کر لیا تو بتا چلے کہ صرف نادیا نے invest کیا ہے تو شیئر کی ساری performance company کی ختم ہو جائے گی یہ تو possible نہیں ہے نا ان کا track record ہے profitability کا dividend کا تو اس universe کے اندر اپنے آپ کو کریں جو limit کریں اپنے آپ کو سیکھیں جو یہ کسی کا کوئی سوال ہے کیونکہ اب ہم ending کی طرح جا رہے ہیں program پہ ہم wrap up کریں گے تو کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اپنا سوال کرلیں آپ کے نظر میں جو فیوریٹ جو سٹاک ہیں جیسے آپ نے تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کن جو ہے جو فنڈمنٹری سٹرون ہوتے ہیں بیسے آپ کن کو بہت زیادہ لائک کریں کچھ کوئی ایسے نام بتائیں جو آپ کے فیوریٹ ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جو ہے ہاں ان میں کام کرنا this is favorable for long term کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں market میں اس وقت ہم long term strategy کو لے کے چاہنے تو وہ زیادہ بھی تا رہے تو کون سے سٹاکس آپ کو لگ رہے ہیں ایسے میں آپ کو very simple بتاؤں ایک dividend 20 psx کے composite بناوا ہے index بناوا ہے top 20 dividend ان کو دیکھیں KMI 30 جو اسلامک سکرین ہے وہ ویسے ہی جو financially sound companies ہیں it comprises جو اسلامک شریعہ سکرین ہے جو سارے financial debt equity credit sales ان چیزوں کو دیکھ کے بناتی ہیں تو KMI 30 دیکھیں they are all got stocks آپ کے top 20 dividend پھر ذرا سی exercise کریں گوگل پہ بیٹھیں search کریں top 25 companies award جو psx کا تھا 25 companies جو کونسی تھی they prices of all the best companies میرا اس میں کوئی conflict بھی نہیں آرہا کہ میں کسی ایک company کا یا نام دے رہا ہوں میں آپ کو بڑا ایک time tested formula دے رہا ہوں یا آپ decide کر لیں کہ جی ہر leading sector جو ہے یعنی ہر sector کا leading number one اور number two stock جو ہے اس پہ focus کر لیجئے very simple کوئی rocket science نہیں ہے کوئی اس کے اندر research ہمارے تو یہ بڑا easy ہے to select stocks آپ سمجھئے ایک بات کہ میں individual stocks کا نام کیونکہ ہمارے اوپر یہ s c c p اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ you don't take names of the stocks تو میں نے تو آپ کو remaining in the confines of that parameter بڑا easy سا formula دے دیا ہے یہ time tested ہے آپ کو بڑا easy ہے to look at the universe boil down to purchase these stocks جی ارسیلان اکبر آپ کا سوال داؤ اچھا سیمنٹ سیکٹر جو ہے یہ یہ perform نہیں کر پا رہا اس کی کیا وجہ آتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہے آنے والے دینوں میں سیمنٹ سیکٹر کی پروپرمس کیسی ہے یعنی کے وہ کریں expect term جی مجھے سیمنٹ سیکٹر بھی اچھا لگتا ہے اس کے بھی جو leading stocks ان دیکھیں جو interest rates نیچے آ رہے ہیں اور energy کی prices نیچے آ رہی ہیں they both are very good development for cement stocks اب بھی ذرا economy slow ہے جب یہ positive ہوگی تو it will pick up تو i personally feel کہ stocks جو سیمنٹ stocks ہیں سیمنٹ سیکٹر مجھے overall اچھا لگتا ہے جی کسی کا سوال سنچے time almost end ہو گیا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ٹھیک ہے چلے سے بہت شکریہ hello جی حسن خان جی آپ کا سوال ہے جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ banking sector اس پر کیوں effect آ رہے ہیں جیسے میزان بینک کے اور بینک سے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ کیوں کیس وجہ سے آ رہے ہیں وہ generally جو ایک view ہے کہ interest rates نیچے آ رہے ہیں تو ان کے spreads کم ہو جائیں گے that is the reason why people are switching from banking sector to other sectors سیکٹر لگن تو یہ مطلب آگے تو یہ مطلب آگے اچھے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا مطلب ایسی رہے گا نہیں میرے خیال کے اندر جتنا negative یعنی it is a development جس سے ان کی profitability reduce ہوگی بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ساری تو investment treasury یعنی ہمارا جو investment deposit ratio ہے وہ 90% پہنچا ہو ہے advanced deposit ratios تو banks کے ہیں ہی نہیں تو اس کے اندر تو ان کو capital gain ملے گا کیونکہ prices بڑھ جائیں گی جس ان کے جو تھا جس میں پرانے bonds میں اور fixed instruments میں جو پیسے لگے ہوئیں ان کو ان پہ capital gain آئے گا which will offset جو reduce spread آئے گا because of interest rates falling تو میں ان کی profitability میں زیادہ dent نہیں دیکھتا banks کی ھیک thank you so much جی thank you so much sir اور جوہے ایک میسیج آپ کے ہاں دیں گے ویسے تو آپ نے بہت ہی زبردست ہمیں فارمولا بتا دیا ہے کہ اس کے بعد پھر topics وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہی فارمولا اگر ہم apply کریں تو ہم کافی successful رہ سکنے ہیں پھر بھی کوئی ایک جو ہے کوئی ایک کیا آپ انویسٹرز کو اپنا ایک مشکرہ دیں گے یا پھر کوئی جو ہے آپ ایک بات جو آپ انویسٹرز سے شیئر کرنا چاہیں building wealth is not a sprint it is a marathon this is my message that everyone should understand کہ dedication patience and disciplines یہ adopt کریں emotions سید باہر نکلیں وہ success اپنی وہ کہتے ہیں na gut feel کہ میری gut کہہ رہی ہے میری feeling ہو رہی ہے یہ stock بڑھ جائے گا اس کو express کرنا آٹ ہے اس کو سننا آٹ نہیں ہے آپ اپنے emotions کو control رکھیں and focus on the fundamentals look at it as a business کے long term prospects یہ get out of this mode of looking at prices کہ یہ آٹھانے آج نیچے ہو گیا آٹھانے اوپر ہو گیا have the confidence کہ آپ for example OGDC is the largest company of Pakistan OGDC پچھلے پچاس سال سے چل رہا ہے profitable ہے وہ dividend دے رہا ہے تو مجھے مجھے نام لینا پڑ گیا جس تو explain what I mean کہ جو ہے that that is what you should do یہ ایک دن دو دن کا try to get rid of this mentality سہی بہت شکریہ سر آپ اور ہمیں سر جیتے پارٹیسیمنٹس سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میں آج کے سیشن سے اجازت لوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر منت بات ہوا گار rhuk老師 شکریہ alright thank you thank you